السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دیے ہیں لہذا ہر مسلمان کو رمضان کے روزے ضرور رکھنا چاہیے بلا عذر شرعی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے بلکہ سیدنا ابو حریرہ کی روایت میں کہ اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے تو اس کے بدلے میں اگر پوری زندگی بھی روزے رکھے تب بھی وہ اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پاسکتا تو دیکھا آپ نے رمضان المبارک کے روزوں کی ہماری زندگی میں کتنی بڑی اہمیت ہے ہمارے بہت سے نوجوان رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنے کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے سے بہانے تلاش کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں نوکری کرتا ہوں میری جوب ہے میرا بہت بڑا بزنس ہے میں دکاندار ہوں میرا کوئی دوڑ بھاگ کا کام ہے میں بہت محنت کرتا ہوں میں کیسے روزے رکھ سکتا ہوں لہذا ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں اگر وہ روزہ چھوڑیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا لہذا میں آج آپ کو ایسے آٹھ لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ رمضان المبارک میں روزہ چھوڑ دیں تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوں گے اگر آپ بھی ان لوگوں کی لسٹ میں ہیں تو بلا شباہ آپ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ بھی گناہگار نہیں ہوں گے اور اگر آپ ان لوگوں کی لسٹ میں نہیں ہیں تو آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے اگر روزہ چھوڑیں گے تو آپ سخت گناہگار بھی ہوں گے اور آپ پر روزے کی قضا اور اس کا کفارہ بھی لازم آئے گا تو آئیے جانتے ہیں وہ آٹھ لوگ کون کون سے ہیں تو دیکھیں پہلا ہے مسافر یعنی وہ شخص جو سفر کی حالت میں ہو سفر سے مراد شرعی سفر ہے اب سفر کی مقدار کیا ہے تو سیدی سرکار علیہ حضرت علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق تقریباً ساڑھے تیرانوے کلومیٹر کا سفر ہے یعنی اگر کسی نے اتنا لمبا سفر کاتا تو وہ مسافر ہے وہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے اس میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا سفر سہری کے وقت شروع کیا ہے تب آپ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ نے سہری کھالی روزہ رکھ لیا اور آپ اپنا سفر شروع کر رہے ہیں مثلاً دس بجے یا گیارہ بجے یا بارہ بجے تب آپ اپنا روزہ نہیں توڑ سکتے اگر روزہ توڑیں گے تو سخت گناہگار ہوں گے بہرحال سفر کی حالت میں مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر کسی طرح کے کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو مسافر سفر کی حالت میں روزہ رکھ لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور اگر روزہ نہ رکھے تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا اس کو اجازت ہے اور دوسری ہے پرگننٹ لیڈی یعنی حاملہ خاتون وہ عورت جو حمل سے ہو جس کو اپنے یا اپنے بچے کی جان کا نقصان کا اندیشہ ہو یا کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ بتا دیا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے لہذا دوران حمل عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے جب اس کی وہ مجبوری ختم ہو جائے تو اپنے روزے کی وہ قضا کر لے اور تیسری ہے دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے والی عورت خواہ ماہ ہو یا دائی ہو دودھ پلانے کی مدت میں اگر اس کو اپنی یا اپنے بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہو تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے وہ بھی معذور ہے لیکن جب اس کی وہ مجبوری ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے روزے کی قضا کر لے اور چوتھا ہے وہ شخص جسے بھونک اور پیاس ایسی ہو کہ اس کو ہلاک کا خوفے صحیح ہو یا نقصانِ عقل کا صحیح اندیشہ ہو تب بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور پانچمہ وہ شخص جو مریض ہو یعنی جس کا مرض اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ اگر وہ مرض کی حالت میں روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بہت زیادہ بڑھ جائے گا یا بہت دنوں کے بعد وہ اچھا ہوگا یا بہت زیادہ بیمار ہو جائے گا تو ایسے مریض کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ دے وہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن جب وہ اچھا ہو جائے صحت مند ہو جائے تو اس کے بعد اپنے روزے کی قضا کر لے چھٹی وہ عورت جو حیث کی حالت میں ہو پیریڈ کی حالت میں ہو لہذا پیریڈ کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی بلکہ ایسی حالت میں اس کو نماز ادا کرنا بھی حرام ہے ایسے ہی وہ عورت جو نفاس کی حالت میں ہو یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے لہذا دوران نفاس بھی عورت جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی اور ایسی حالت میں وہ نماز بھی ادا نہیں کر سکتی بلکہ حیث و نفاس کی حالت میں اسے قرآن عظیم پڑھنا قرآن عظیم کا ترجمہ پڑھنا قرآن عظیم چھونا یہ سب ناجائز و حرام ہیں اور ساتوہ وہ بزرگ وہ بولہا جو اس قدر بزرگ ہو چکا ہو جس کی عمر اتنی بڑھ چکی ہو کہ وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہو لہذا نہ وہ اب روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ صحت مند ہونے کی طاقت آنے کی اس کو امید ہے کہ آئندہ وہ روزہ رکھ سکے گا لہذا اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں بطور فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار کسی مسکین کو دے دیا کریں اور آٹھویں چیز ہے جہاد یعنی وہ جنگ جو اسلام کے تحفظ اور اسلام کی بقا کے لیے لڑی جائے جیسے ہمارے نوجوان اپنے ملک کی سرحت پر کھڑے ہو کر ملک کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلم فوجی ملکوں کی حفاظت کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے ظالموں سے جنگ کیا کرتے تھے ظالموں سے لڑا کرتے تھے لہذا دوران جہاد بھی مجاہد کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لہذا یہ آٹھ لوگ میں نے آپ کو بتائے اگر یہ آٹھ لوگ رمضان مبارک میں بھی روزہ نہ رکھیں تب بھی یہ گناہگار نہیں ہوں گے ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اگر آپ بھی ان آٹھ لوگوں کی لسٹ میں آتے ہیں تو بلا شبہ آپ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ان لوگوں کی لسٹ میں نہیں آتے ہیں تو آپ بے شک روزہ نہ چھوڑیں اگر روزہ چھوڑیں گے تو آپ پر روزہ کا کفارہ اور اس کی قضاء دونوں لازم آئے گی اور آپ گناہگار بھی ہوں گے مجھے امید ہے یہ سارے مسائل آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں تک شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجئے اسلام علیکم